بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جو آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں لیکن میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں تو آج ہی ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال چنے کی دال یہ میں بنا رہی ہوں جساں ڈھابا سٹائل میں ہوتی ہے جو آپ کو اکثر آپ ہوتلز میں جاتے ہیں جو اس ٹائل میں وہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آج یہ بلتی بہت مزے کیا ہے ٹائل ضرور کیجئے گا دیکھیں میں نے چنے کی دال کو بوائل کیا یہ اتنا بوائل کیا کہ تقریبا یہ حاف کوک ہو جائے جساں اس کو بوائل کرنا ہے جساں ہم حاف بوائل کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے نہ اتنی نرم ہو اور نہ ہی اتنی ہارڈ ہو کہ یہ گلے کیونکہ ککر میں اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ جتنی میں نے اس کو دیکھیں یہ گل گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جائے گا یہ پیاس ٹھیک ہے لسن جائے گا یہ ٹیماتر جائیں گے اور یہ جو مسالے ہیں اس میں ہے جی یہ سوکا دھنیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے زیرا پاودر یہ ہے لال مرچ پسی وی یہ ہے نمک اور یہ ہے کٹی لال مرچ اور یہ ہے حلدی یہ تھوڑی سی حلدی لالی ہے اور اس میں جو اینڈ پہ جائے گا وہ جائے گا جی یہ ہرا دھنیا ہری مرچے اور اس کو اینڈ پہ تڑکہ بھی لگانا ہے تو یہ زیرا ہے زیرا میں نے باٹر کے ساتھ ہی رکھ دیا میں نے اس کو اس میں سے نکالنا نہیں ہے تو یہ آپ نے تڑکے کیلئے جو ہے وہ زیرا بھی لینا ہے اور ابلکل اینڈ پہ جو میں اکثر آپ کو بتا میں کسوری مرچی جو ہے نا وہی use کرتی ہوں تو یہ اینڈ پہ جائے گی اور یہ جو ہے نا جو کٹ کی ادرک تھوڑی سی اینڈ پہ وہ بھی جائے گی اور یہ چمچا بھی جائے گا جو ہم چلائیں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ اب ہم نا بنانا شروع کر رہے ہیں یہ بس اب اس میں ہم پین میں آئل ڈالیں گے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم لوگ ککر میں اس کو نہیں بنائیں گے کیونکہ ککر میں جو ہے نا پھر وہ زیادہ نرم ہو جائے گی بہت زیادہ گل جائے گی تو پھر اس میں جو ہے نا ہم لوگ ادرک لسن اور وہ سارے مسالے پھر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیر درہ ہو جائے اور انم از یوزیل میرے ساتھ ہلپ کراتی ہے میری اچھے یہ دیکھیں پیاس جو ہے نا یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن یہ دیکھیں اب ہم نے ادرک لسن ڈال دیا ہے یہ اب اس میں جائیں گے جی یہ ٹماتر یہ سب تماتر بنگی پہ بہت زیادہ بھی آئی ہے اور پلیز چینل پہ سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیا کریں ویڈیوز کو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اچھے یہ اب اس میں تھوڑا سپانی بھی ڈالیں گے کہ تاکہ یہ مسالہ جب ڈالیں تو وہ جلے نہ اب اس میں جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے اب ہم مسالے ڈالیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیئے تھے ٹھیک ہے یہ مسالے جائیں گے تھوڑی سی نا یہ ہری مرچیں بھی جائیں گی یہ ہری مرچیں بھی تھوڑی سی جائیں گی ہاف ہم رکھ لیں گے اس پہ جب یہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا این پہ ہم دال جب تیار ہو جائے گی پھر اس کے اوپر ڈالیں گے یہ اب آپ نے جو ہے نا اس کو رکھ دینا جب تک ٹرماتر گل جائیں گے اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا بکو پانی ڈال کے تو دال ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ جو بھی دال میں باقی قصر ہے وہ جو ہے نا وہ پانی میں وہ گل جائے ٹیک ہے جی چلے یہ ہو جائیں میش ہو جائیں یہ سارے گل جائیں ٹرماتر تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے یہ دیکھیں اب جو ہے نا مسالہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا نا یہ ریکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا نا یہ بلکل ریڈی ہو گیا مسالہ میں آپ اس کی ذرہ شکل دکھا دوں بس یہ دیکھیں یہ جب ایسے ریڈی ہو جائے نا آپ نے اس میں پھر جو ہے نا یہ چنے کی دال ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی رہ لیے گا کہ جو باقی قصر ہو نا اس میں دال میں تو وہ مطلب وہ بھی ختم ہو جائے تو انہمی ہمیں جی ذرہ دال دینا آج یہ دال دے دینا اس میں آپ ڈالو دال نا یہ دیکھیں یہ ساری بوائل کی بھی نا اس چنے کی دال ڈال دینی ہے اس پر اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کتی پیاری لگ رہی ہے دال بس انہم ذرا سا اس میں اتنا سا بس یہ اتنا سا پانی جائے گا اور پھر آپ نے اس کو جو ہے نا ہلکی آنچ پر نا یہ دم پر رکھتے لیے کہ تاکہ یہ نا گل جائے تھوڑی سی اور تو پھر اینڈ پر جو ہے وہ ہری مرچے ہرا دھنیا سوکی میتھی اور سا جو ہے نا زیرے کا تڑکہ ہم اس کو دیں گے یہ اچھے یہ دیکھیں دال جو ہے نا یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے نا اب اس کا میں تڑکہ بنانے لگی ہوں اچھے یہ آپ دیکھیں میں اس میں نا تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ جو ہے نا آئل اس میں بھی آلڑی ڈال میں بھی ہے تو پھر اس میں بھی جو ہے نا ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں بھی میں نے تھوڑی کونٹوٹی رکھی تھی کہ تاکہ زیادہ مطلب اوور ہی نہ ہو جائے یہ دیکھیں آپ جو ہے نا اس میں یہ گول مرچ جو گول مرچ ہوتی ہے لال بو یہ جو ہے زیرا اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک گھڑی بتا تو یہ بس اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کرکڑائے گا ٹھیک ہے تو بس اب ہم اس کو جو ہے نا پھر اس کا تڑکہ لگا دیں گے دیکھیں اب اس کا جو ہے نا تڑکہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا یہ اب ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگا دیا ہے آپ اس کے اوپر یہ ادرک تھوڑی سی ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے وہ بھی آپ کی مرضی ہے تو میں تو ڈال رہا ہوں یہ ہری مرچیں جو میں نے بچائیں تھی وہ اب اس پہ جائیں گی اس کے علاوہ یہ ہرا دھنیا یہ ہرا دھنیا چلا گیا اور تھوڑی سی کسوری میتھی وہ کرش کر کے ہاتھوں سے یہ کسوری میتھی بھی چلی گئی اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ چلا جائے گا اور بس آپ نے اس کے بعد صرف پانچ منٹ کے لئے پانچ نہیں بس تقریباً دو منٹ کے لئے آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے اور بس چولا آپ نے بند کر دینا تو یہ آپ کی دال بلکل رہی ہے کسی موسیقی